فیصلہ محفوظ کر دیا ہے پی ٹی اے کے وکیل نے دلال دیے کہ گیم میں کچھ مواد اسلام کے خلاف ہے جبکہ کچھ غیر اخلاقی سین بھی آتی ہیں جس جس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ اسلام کے خلاف گیم میں کیا ہے یہ بتائے کہ اس قانون کے تحت گیم پر پابندی لگائے گئی صرف درخواست آنے پر پابندی نہیں لگائے جاتی بلکہ پی ٹی اے نے اپنا دفعہ میں بھی استعمال کرنا ہوتا ہے اسے ہی حوالے سے بات کریں گے احتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ محدود ہیں احتشام بتائے گا سمات کا حوال دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس سے سامیر فاروق نے درخواست اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے دلائل سنے اور دلائل میں جو پی ٹی اے کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے یہ موقع پر اختیار کیا کہ گیم میں اسلام کے خلاف کچھ مٹیریل نظر آیا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ غیر اخلاقی سین بھی آتے ہیں اس لیے گیم پر پابندی لگا دی گئی جس پر عدالت نے یہ استفدار کیا کہ آپ کو کیا مواد اسلام کے خلاف ملا ہے اور اگر ایک درخواست آ جاتی ہے تو پی ٹی اے اس درخواست پر صرف کسی گیم پر پابندی نہیں لگا سکتا بلکہ قانون کو دیکھنا ہوتا ہے پی ٹی اے نے اپنا ماہر اپلائے کرنا ہوتا ہے اور یہ جو معاملہ ہے اس میں کسی ماہر نفسیات کو بھی بلا کر پی ٹی اے کو اس سے بھی ہدایات لینی چاہیے تھی اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا عدالت نے یہ بھی رماغ دیئے کہ ایک درخواست اگر آ جاتی ہے تو اس پر فوراں سے اس کو بند نہیں کر دینا چاہیے تھا یہ درخواست دی گئی تھی جو سی پی اور آول پنڈی ہیں ان کی جانت سے چونکہ دو لوگوں نے خودکشی کر لی تھی اس گیم کی وجہ